اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں سب سے پہلے آپ تمام احباب کے لیے جو بھی آج ہمیں سن رہے ہیں اور جن کا سبال لیکچرر اریبک کا ٹیسٹ ہے ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے کامیہ فرمائے کلاس کے آخر پر انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے اور اتدائی چیزیں آپ کو اسی پاس ٹیسٹ کے حوانے سے اہم چیزیں بتانی ہیں ہم نے الحمدللہ اپنے سیشن کو دسمبر کے اندر شروع کیا اور الحمدللہ مسئلسل کلاسز ہوتی گئی بڑھتے رہے وقت پر وقت دہراو آیا بیچ میں ہم مگر ایک چھے بہینے کا جو ہمارا تعلق ہے الحمدللہ وہ قائم رہا اور اس دوران کئی لوگوں نے محنت کی کئی لوگوں نے دامن نہیں کیا کئی لوگوں نے میں آپ اسے ہی بتاؤں تو دونمری پہ کی تو یہ سارے معاملات ہیں مگر یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے ہیں میرے سے جو ہو سکا میں نے آپ کے لئے بہتر سے بہتر دینے کی کوشش کی ہے اور کمیاب پتائیاں ہر انسان میں موجود ہیں ہمارے اندر بھی موجود ہیں تو میں اگر میرے میرے طرف سے یا مثالی دارے کے طرف سے یا ہمارے سانسا کے طرف سے بھی بہتر ہی رہی ہے تو میں اس کے لئے بہتر چاہتا ہوں باقی آپ کی ائرے آپ کی کامیابی کے لئے ہمیشہ دعا کو ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد آپ کو اس ٹیس کے لئے کامیاب کر کے ایک اچھی پوسٹ لیکچرر اسلامیات اور لیکچرر ارائبک بھی آپ کو مطلب پرمائے تو آج آپ نے ٹیس کیسے کرنا ہے دیکھیں جو ہم نے پڑھنا تھا وہ پڑھ لیا بلکل ایزی رہے بلکل لیکس رہے اس راب کو بہت زیادہ پڑھنے کے لئے ہوتا نہیں ہے اس راب کو ایک اہد اور ایک امید اور ایک وعدے کی سلورت ہے اور وہ وعدہ اسی سے بھی نہیں ہے ایک اپنے دل سے ہے اور اپنے رب سے ہے وعدہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے اللہ رب کی سلورت حکم کے مطابق اپنی زندگی کو چلانا ہے اور جس وعدے پہ بھی جائیں جس وعدے پہ بھی ہم مہن جائیں ہم نے وہاں پہ دین اور اسلام کا کام کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی بڑھوک کوشش کرتی ہے اس راب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے کچھ مانگ رہا ہے ٹھیک ہے؟ انسان کے ہاتھ میں اور انسان کے بس میں جتنا ہے وہ انسان کر لیتا ہے تو آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں بہت اچھا پڑھنے والے بھی لوگ ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اتنا اہتیو نہیں رہے مگر یہاں پہ آگے جا کے انسان کی قسمت ہوتی ہے کہ انسان محنت کرتا ہے پڑھتا ہے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو زائد نہیں کرتا وَعَلْنَيْسَنِ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا اور جو انسان محنت کرتا اللہ اسی کے بدلے اس کو وہ چیزیں دیتا ہے سو آپ بالکل مطمئ ہو جائیں اور انشاءاللہ آپ خیر و فیت کے ساتھ جائیں اور ڈیس دیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے جائیں اور سب کا خیرات کریں ماباپ سے دعا لے کے جائے بھجب ٹائم کھیں اور اللہ سے دعا کریں اور بروقت سے اندر پہنچیں یہاں میں بھی پیپر کے حوالے سے آپ کو کچھ بتا رہا ہے حساب سے پہلے جو چیز آپ نے بھی خیار رکھی ہے وہ دو چیزوں جب اندر کا کہنا ہے یہ سوال بڑا ضروری ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ کیا کہا لے کے جا رہا ہے یہ ذرا سن لیں سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو فیش کرنا ہے آپ نے آپ کو بروقت وہاں پہ پہنچنے کی کوشش کرنی ہے سینٹر میں کم از کم اس مارکر سے دکھ لیں کہ آپ دو گھنٹے پہلے وہاں پہ پہنچ جائیں چیئے آپ نے وہاں پہ در ہزار چیزیں لے کی جانی ہے ایک ہے کووڈ کارڈ لکھ لیں ضروری نہیں ہے بھی بھی لکھ لیں شناختی کار آپ کو اریجنل شناختی کار یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں اریجنل شناختی کارڈ آپ نے ہر صورت رکھ رہا ہے اس کے بعد آپ کا فیل سید استفاہ فیس کی سید آپ نے ہر صورت رکھ رہی ہے چوتھے نمبر پر جو ہے ایڈمیشن لیٹر یعنی جس کو ہم کہتے ہیں رول اوپر سلیپ ٹک ہے رول اوپر سلیپ کیا آپ کا ایڈمیشن لیٹر ہے یہ چار چیزیں آپ نے ہر صورت لے کے جانی ہیں ٹک ہے اب اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ ایکسٹر جا رہا ہے یا بین بائی یا کوئی ساتھ ہے تو موبائل لے جائے مگر سینٹر کے اندر موبائل الاؤن نہیں ہے وہاں پہ موبائل آپ باہر بھی جمع کر سکتے ہیں مگر زیادہ تر باہر دو نمبری ہوتی ہے اور موبائل لے کے نکل جاتے ہیں یعنی اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ مگر کسی کوتیر ایک انتہائی زیمنہ ریکوٹر بندہ وہاں پہ جو ایک پتہ چلے کہ وہ واقعہ تر یہ ایک ادارے کی طرف سے جمع کر رہے ہیں یہ چیزیں آپ نے ہر ساتھ رکھنی ہے پچھلی دفعہ بھی اسلامیات میں بھی یہ دوگوں نے یہ چیزیں مس کیا اور اس طرف پھر رسیت کا ویشو ہے کسی کی فیس رسیت گک ہو گئی ہے تو اس کی تصویر لے کے جائیں وہ اس کا پرنٹ لے لیں اگر نہیں ہے تو پھر اگر پیپر سیکرٹ آئی میں ہے تو پھر اس کا آپ دوسری جمع کروا کے وہ اس ساتھ لیتے جائیں یہ چار چیزیں بہت بہت ضروری ہیں چیک ہے؟ اس لحاظ سے آپ نے وہاں پہ جانا ہے اب اس کے بعد آپ نے پیپر کیسے کرنا ہے یہ بھی طرح ایک اہم چیز ہے کہ کئی لوگ وہاں پہ رنگیا کر گیا تھے آپ کو پیپر ملے گا اس ساری چیزیں ہر چیزیں آپ کا میٹا وہاں پہ لکھا ہوگا اور آپ ایک مخصوص روڑ اگر پر پیٹھیں گے جہاں پہ آپ کی سیٹ ہوگی وہاں پہ بیٹھیں گے وہاں پہ آگے جا کے آپ نے جو ور کرنا ہے آپ کو سیٹ پہ پیٹھیں گے ایک لیسن پیپر آئے گا اور ایک آپ کی آجوابی شیٹ ہوگی جوابی شیٹ پہ آپ نے اپنا وہاں پہ جو روائیڈ چیزیں ہیں وہ لکھ لے کے بعد آپ نے وہاں پہ جب آپ کا پیپر آتا ہے تو اس پہ پیپر کورڈ ہوتا ہے وہ پیپر کورڈ جو ہے وہ پیپر کورڈ آپ نے ہر صورت لکھنا ہے وہ پیپر کورڈ آپ نے ہر صورت لکھنا ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں اور پیپر کورڈ فل کرنا ہے اور تسلیل تسلیل کر لیے اس کے بعد جو چیزیں اہم ہیں وہ چیز ہے کہ آپ نے پیپر کورڈ فل کر لیا اب پیپر آپ پڑھنا ہے تو قائلی جب آپ سینٹر میں جائے اپنے ساتھ پانی کے پورٹر رکھیں گرمی شدید ہے اور جب اللہ نہ کر ایسا ہو ہمیں کوئی بھی دقت یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے ہم بالکل مطمئن وہاں پہ بیٹھے ہو اور بالکل پر سہور وہاں پہ بیٹھے ہو اور پیپر کر رہے ہو تو بعض اوقات گرمی کی حالت کی وجہ سے انسان کبھی گھبرا جاتا ہے یا پیپر ایسے دے کہ کبھی گھبرا جاتا ہے تو اس لیے تسلی سے پرے پاس پانی رکھیں اور پیپر کریں پیپر جب آپ کے ہاتھ میں آگیا اللہ سے دعا کرے اس کے بعد وہ ضرور مقصوص دعائیں بار کے آپ عربی پانے بہت ساری دعائیں آتی ہیں رب شرح ایسا دلی ویسا دلی امری وحل الو خدتہ من لیسا دلی اقاہو قولی ربی صدر علمہ اللہم انا سہلا اللہم انا سہلا انہا جعالتا ہوں سہلا ہوں یہ دعائیں آپ پڑھ کے پیپر کو حل کریں اب پہلی نظر میں آپ نے پیپر کو فوری حل نہیں کرنا پہلے دو چار منٹ میں آپ نے پیپر کو دیکھنا ہے اور پیپر کو سرسری سی نگاہ ڈال کے آپ نے فوری پڑھنا ہے جنکہ وہ نگاہ ایسے ہو کہ آپ کو پتاؤ کس پر سے یہ پیسر آتے ہیں اب آپ نے جب پیپر کو آخر تک پڑھ لیا ہے دیکھیں وہاں میں کوئی ایک ادار پیسر مشکل آ جائے تو آپ اس پہ نہ کھڑے رہیں کہ یہ مشکل پیسر میں کیسے کروں گا آپ ابھی آگے گزریں پیپر کو پڑھیں آپ نے پیپر کرنے کی تین اٹیمٹس کر دی ہیں تین مراحل میں پیپر کرنا ہے ٹھیک ہے پہلا مرانا جو ہوگا آپ نے پورے پیپر کو پا لیا پا چھے منٹ میں دیکھ لیا کیونکہ آپ نے وقت کا بکھار رکھنا ہے کہ نبے میرنٹ کا پیپر ہے نبے میرنٹ کا پیپر ہوگا ٹوٹل آپ کا سو امسے کوز آپ نے حل کرنا ہے تین مراحل میں پیپر کرنا ہے پہلے مرانا میں آپ نے ان کو سیلیکٹ کرنا ہے پورے سو میں سے پہلے آپ نے پا لیا اور اس کے بعد شروع سے کریں لسے اے سے شروع کریں پہلے پیسن سے شروع کریں اور آگے بڑھتے جائیں ٹھیک ہے یعنی پہلا وہ آپ نے کوشش کرنی ہے جس پہ یہ پہلا مرانا وہ سوالات جو آپ کو ہنڈر پسٹ آتے ہیں ٹھیک ہے یہ پہلے مرانے میں کر لیں یہ جتنے بھی آتے آپ کو فوری کر دیں اور ان کو حل کرتے وقت ایک اور چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ فرض کیجئے یہاں پہ دو سوال ہیں سوال نمبر ون ہے سوال نمبر ون ٹھیک ہے یہ اے بی سی ڈی یہ چار اوپشن ہیں تو آپ نے یہ تصریح رکھنی ہے کہ آگے جو جوابی شیٹ ہے اس پہ سوال نمبر ون کا ہی کوئی اوپشن آپ نے کو جو دیکھا وہی لگانا ہے یہ اکثر ہو جاتا ہے ایک دو پیسر غلط ہو جاتے ہیں اور یقین جانے پھر ایک ایک پیسن پہ بڑا فرق آتا ہے ایک ایک پیسن پہ بڑا فرق آتا ہے اور پوائنس پہ میرٹ بنتا ہے تو لہذا سوال نمبر ون اگر پڑھ رہے ہیں تو اگر سوال نمبر ون کا جواب بھی لگانا ہے تو آنسر شیٹ پہ جوابی شیٹ پہ بھی سوال نمبر ون ہی دیکھنا ہے اور اس کا بھی ہی لگانا ہے دائرہ آپ بلیک بالپوائنٹ جو ہے نا کیا اس کو پوائنٹر کہتے ہیں آپ اس سے آپ فل کریں گے دائرہ کوشش کریں سیئے دائرہ صرف باہر نہ جائے تھوڑی وہ چلی بھی جات کوئی حرجیں نہیں ہوتا مگر دائرہ کے اندر رہیں اور اس کو حل کر دے جائے ایک اور چیز یہاں پہ ہے کہ پچھلے سال سے ایک چیز آ رہی ہے کہ ایک آپشن آتا ہے کوئی نہیں نن آف دیز کا اب اکثر لوگ ہمارے پریشان ہوتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہیں آ رہی ہے تو نہیں ہو سکتا کوئی کوئی انہوں بھی نہیں میں تینوں میں سے ہی ہوگا یاد رکھیں پانچ سے چھے کوئی سے ایسے ہوگے جن کا جواب کوئی نہیں ہوگا لہٰذا آپ کو اگر لگتا ہے نا کہ ان تینوں آپشن میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے کنفرم ہے تو پھر آپ وہاں پہ کوئی نہیں لگا دیں اگر آپ کو لگتا ہے تو ٹھیک ہے کیونکہ اس سے آپ کا جو سوالات ہیں اصل میں وہ جج کرتے ہیں آپ کے مائن کو ٹھیک ہے اور آپ کو کنسپسٹن سٹڈی وہاں پہ کام آئے گی یہ ہے کہ تو کیا لگانا چونکہ دیں ابھی پہلے مرلے میں سو فیصل اب دوسرے مرلے میں جو ہے ہم نے ان سوالات کو حل کرنا ہے جن پہ ہم تھوڑا سا گور کرتے ہیں تھوڑا سا گور کرتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سیمٹی پرسنٹ چھوڑیں ہم ان کو حل کرتے ہیں اب اس کو حل کرنے کے بعد آپ نے سا سا چیزوں پہ فور کرتے رہے ہیں اس طور پر آپ کو تھوڑی سی پروپلم ہو یا کس سوال آنا ہو یا گبرہار ہونا شروع ہو جائیں تو اس وقت ایک منٹ پیپر چھوڑ دیں بس اس وقت برد کریں دروت پھڑ لیں اور تھوڑا تھوڑا پانی پی اور بس ریکس ہوکے ایسے دیکھ رہے ہیں اور بڑا مطمئن ہوکے ہنس کے دیکھ رہے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی اوپس جو پریشر وہاں میں اس وقت قائب ہو چکا ہوتا ہے وہ پریشر ریز ہوگا آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہے اور دوسری بات جلدوازی نہیں کرنی اکثر جلدوازی میں سوالات جو ہے وہ غلط ہو جاتے ہیں سوچ کے سمجھ کے وہاں میں جواب لگانا ہے ٹھیک ہے اب تیسرے رقم رہلے میں ہم نے جانا ہے اور پھر ہم نے کم سوالات کو حل کرنا ہے جن سوالات کو یا ہمیں 50% ہے یا جن سوالات ہمیں پتا نہیں ہیں تو وہاں پہ آپ نے ایک کوشس کرنی ہے اور جتنا حل کر سکے وہ آپ کے لئے فائدہ من ہوگا اب یہ تو تیری براہل کا آپ نے کر رہا ہے کیونکہ ہمیں ٹائم وہ مینج کرنا ہے ساتھ ساتھ اب ایک کوئی چیز اہم چیز ہے کہ ہم نے سوالات کرنے کتنے ہیں دیکھیں اللہ کرے سوالات آپ کو 100% آتے ہیں مگر ایسا ہوتا نہیں ہے اب آپ نے مینیمم اور میکسیمم کتنے کوئیسن پر جانا ہے یہ دیکھیں آپ نے جو مینیمم کوئیسن ہے یہ میری افیر آئے ہیں ہاں کی نہیں میری افیر آئے ہیں لاسائل کے میرے کو دیکھتے ہوئے اور عمومہ میرے کو دیکھتے ہوئے آپ کا میرے جو ہے نا عربی کا وہ رہتا ہے تقریباً ستر سے لے کر اسی کے در میں آن اور لاسائل فیمیل کا میرے اس سے بھی کم تھا اس دفعہ بھی فیمیل کی سیٹے بہت زیادہ پریسر سیٹے ہیں لہذا اس دفعہ جو فیمیل کا میرے اس کے چانس یہ والے ہیں ٹھیک ہے پچپن سے لے کر یا کہ میں کہوں گا یہ فیبٹی سے لے کر یہ چھپن تک لیکن کہ اس سے بھی لیچے جا سکتا ہے یہ میں آپ کو ہوتا دوں جس طرح کیونکہ عربی والا کی تیاری تو ہوتی ہے اس سے بھی لیچے جا سکتا ہے تو یہ کم اس کا میں ابھی اندازہ دے رہا ہوں اس وجہ سے کبھی پیپر سامنے نہیں جب پیپر سامنے آ جائے گا رائے بان جائے گی پھر ہمیں مدھا چلے گا کیونکہ جیسے ابھی فیزیکل کا جو پیپر آیا اس کے حوالے سرائے یہ ہی ہے کہ فیزیکل ایڈوکیشن کا جو بہرک بنے گا وہ چالیس سے لے کر پینتالیس تک ہوگا یعنی جس میں چالیس سے لے کر پینتالیس نمبر ہوں گے وہ انٹرویو کے لئے پولیفائی کر جائے گا اور آپ کا جو پچھلے حساب سے لے کرے اگر پیپر مشکل آتا ہے تو یہ میرٹ جو ہے نا وہ آپ کا یہاں تک بھی آ سکتا ہے اللہ نہ کرے آسا تو یہ پچاس سے چھپڑ کے درمیان جس کے نمبر آگئے نا مجھے اتنی امیدت فیوے وہ کریئے میر کی سیٹیں جو ہیں اسے حساب سے لے دیکھا لے تو ان کا میرٹ یہاں پہ رہے گا ٹھیک ہے پیسر صرف چپتر مگر فائنل مزید اس میں ایک پاسٹ کا فگر جو ہے وہ کار بتائے گی جو پیپر کی وجہ سے سامنے آئے گا اس کے بعد ہم اس کا حساب دے سکے گی اب ان چیزوں کو مندلہ دکھتے ہوئے ہم نے کرنا کیا ہے ٹورٹی فیفٹی پرسن پیپر ہر کسی کو آتا ہوتا ہے ٹھیک ہے پورٹی فیفٹی پرسن ہر کسی کو پیپر آتا ہے اب آپ نے اگر آپ کو جو ہے نا ساٹھ یا ستر کوئیسن ستر کوئیسن اگر آپ کو آتے ہیں یا سال آتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ساٹھ کوئیسن کار لیے ٹھیک ہے سال آپ کو سی آتے ہیں سال کر لیں